اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور سب کو ہی ہساتے رہیں اگر آپ اپنے کچن کے اور گھر کے کاموں کو آسان بنانے کے لیے اچھی اچھی ٹیپس اور ٹرکس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو کا انتخاب کیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسی یونیک قسم کی ٹیپس اور ٹرکس جو کہ ڈیلی بیسیز پر ہمارے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ واقعی مجھے تو انہی ٹیپس کی تلاش دی تو چلیے پھر بینہ دیر کی یہ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ جو سب سے پہلی ٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کچھ یوں ہے بالوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور ان کو سلجانے کے لیے کنگی کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بالوں کی صحت کے لیے کنگیوں کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے ہفتے میں تقریباً ایک بار اپنے گھر کی تمام کنگیوں کو اچھے طریقے سے نیٹ اور کلین کرنا چاہیے تاکہ ان کے جراسیم وغیرہ ختم ہو جائیں اور کوشش کریں کہ گھر کے تمام افراد اپنی کنگی الگ الگ سے استعمال کریں کیونکہ ایک دوسرے کی کنگی استعمال کرنے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے ان کو صاف کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے صرف اور صرف سادہ پانی اور یہ والا لیکوٹ یہ لیکوٹ جو ہے یہ سپیشلی میں نے ایسے ہی کاموں کے لیے بنایا ہے اور اگر آپ بھی اس کو بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں تو اس لیکوٹ کو ہم ان کے اوپر سپری کریں گے اور ٹوٹ برش سے ہم اس کو کلین کریں گے کنگیوں کو صاف کرنے کے لیے بہت زبردست کام کرے گا ٹوٹ برش تو جو ٹوٹ برش آپ کے گھر میں فالتو ہو جاتے ہیں ان کو پھینکا مت کریں یہ آپ کے بہت سے کاموں میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو تقریباً تین یا چار منٹ تک تمام کنگیوں کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے ان کی تمام محل اور گندگی نکل چکی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو صاف پانی کے ساتھ واش کر لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو خوشک ہونے کے لیے ہم دھوپ میں بھی رکھیں گے کیونکہ دھوپ میں رکھنے سے بھی ان کے کافی حد تک جراسیم ختم ہو جائیں گے اور دیکھئے ماشاءاللہ سے تمام کنگیاں بہت اچھے طریقے سے صاف ہو چکی ہیں امید ہے میری یہ ٹیپ آپ کو ضرور پسند آئے گی گلاسز کو اور اس طرح کے جارز کو صاف کرنے کے دوران ہمیں تھوڑی سی دکت بھی پیش آتی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہاتھ اور ہمارا سپنچ کچھ ایسی جگہوں پر نہیں جا سکتا اور برطن اچھے طریقے سے صاف نہیں ہو پاتے اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے سپنچ کو اس طریقے سے لیندھ میں کٹ لگا لینے ہیں دو یا تین کٹ لگانے ہیں اور زیادہ گہرائی تک نہیں صرف نارمل سے کٹ لگانے ہیں اور کٹ لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپنچ اب اس طریقے سے دیکھ رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ہے یہ ایک پرانا ٹوٹ برش اس برش کے ساتھ ہم نے اس کو اس طریقے سے لپیٹ دینا ہے اور لپیٹنے کے بعد اس کو اس کی جگہ پر فکس کرنے کے لیے ہم ربر بینڈ استعمال کریں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے برطنوں کو صاف کرنے کے لیے بہت آسانی سے اور بہت ہی ڈیپ طریقے سے یہ کلیننگ کرے گا آپ کے برطنوں کی بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے اور مجھے امید ہے میرا یہ والا آئیڈیا آپ کے لیے بہت ہی ہیل فل ثابت ہوگا کوکنگ آل یا گھی کے پیکٹ استعمال کرنے کے بعد ہم ان کو پھینک دیتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان کو پھینکنے سے پہلے تھوڑا سا ضرور سوچیں گے کیونکہ اس کے اندر بھی کافی زیادہ گھی یا آئل لگا ہوتا ہے جو کہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم بچے ہوئے آٹے کو فریش میں رکھتے ہیں تو اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں ہم اس پر آئل یا گھی وغیرہ لگا دیتے ہیں تو اس طرح کے خالی پیکٹ مت پھینکا کریں اور تھوڑا سا آٹا جو بچ جائے اس کو آپ اس طریقے سے گھی یا آئل والے پیکٹ کے اندر رکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی آپ کا جو آٹا ہے وہ گھی یا آئل کے ساتھ گریس اپ ہو جائے گا اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا اور آٹا خوشک بھی نہیں ہوگا بہت ہی زبردست اور آسان قسم کا آئیڈیا ہے نہ ہی آپ کے پیسے خرچ ہوں گے بلکہ آپ کے پیسوں کی بچت ہوگی اور اب میں آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ دکھاتی ہوں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آٹے کو پیکٹ میں سے دوبارہ سے باہر نکال رہی ہوں اس لیے کہ آپ دیکھ سکیں کہ آٹے کو ہر طرف سے اچھے طریقے سے گھی لگ چکا ہے بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر تو آپ سٹیچنگ کرتی ہیں اور اپنے کپڑوں کو خود ڈیزائن کرتی ہیں تو یہ ٹپ آپ کے لیے ہی ہے تو کپڑوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم کبھی کبھار موتی ستارے وغیرہ بھی یوس کرتے ہیں تو ان کو لگانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی پرابلم پیش آتی ہے کہ بار بار وہ گر جاتے ہیں اور ان کو کیری کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل اس کے لیے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نے ٹیپ لے لینی ہے اس ٹیپ کو ہم نے الٹی سائیڈ سے رول کے اوپر لگا دینا ہے یہ میں فار ایگزیمپل آپ کو صرف ایک پیس ٹیپ کا لگا کر دکھا رہی ہوں آپ اس پورے رول کے اوپر راؤنڈ شیپ میں ٹیپ کو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ اس کو یوز کیجئے گا آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت رہے گا اب اس کو کیا کرنا ہے آپ جو بھی اپنی شرٹ پر موتی یا ستارے لگا رہے ہیں آپ ان کو اس ٹیپ پر اس طریقے سے رکھ لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ آپ ویڈیو میں ابھی دیکھ لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے موتی یا ستارے جو ہیں وہ بالکل بھی زمین پر نہیں گریں گے اور ان کو استعمال کرنا بھی انتہائی آسان ہو جائے گا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موتی اس کے اوپر میں نے لگا دیے ہیں اور یہ چپک گئے ہیں اور بالکل بھی یہ اب نیچے نہیں گیر سکتے تو اب آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا ایڈیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے کام کو اور بھی زیادہ آسان اور انٹرسٹنگ بنا دے گا کھانے پینے کے دوران تھوڑا تھوڑا فن کبھی کبھی ہمارے کھانے کو اور بھی زیادہ صحت مند اور ذائقہ دار بنا دیتا ہے تو آموں کا سیزن چل رہا ہے تو ہر گھر میں آم کھائے جاتے ہیں تو کبھی کبھی آموں کو اس طریقے سے بھی کھانا چاہیے بچے ہو یا بڑے آم کھاتے ہوئے سب کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں تو بچے تو یہ بہت ہی زیادہ معاملہ خراب کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے راؤنڈ شیپ میں آم کٹ کر بچوں کو دیں کھانے کے دوران فن بھی رہے گا اور ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے مجھے امید ہے میری آج کی تمام ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ